موسیقی 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 اور آج الحمدللہ کے عزاد کشمیر میں کونے کونے کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں ان حالات میں ظہر ہے کہ عزاد کشمیر کے آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگوں کو آج تک ہمارے لوگ قسماندی کی طرف گئے ہیں ہمارے لوگوں کے اندر غربت ہے اور ہمارے لوگ جو ہے ایک ہمارا بھیر کھا رہے ہیں سب خود کفیلی اگر یہ خطہ خود کفیل ہوتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ موڈی کشمیر کے اپور آج یہ صورتہ ہوں کی نہ ہوتی ہم خود کفیل نہیں تھے تو جس کی باعث سے یہ معاملات بنے جب کونے خود کفیل ہوتی ہیں تو ان سے کوئی آدمی ٹکہ نہیں لے سکتا تو بھی ایک موانگنے والا آدمی کبھی کسی کے آگے جرد کر کے بات نہیں کر سکتا ہے ہم نے یہ کیا کہ ہم ہر گر کو ہر فرد کو خود کفیل بنانے کے لیے جدوجیت کر رہے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے ٹائم لگے گا اور ہم اپنی سوچ یونیورسٹیوں کالیوں شہروں گھون لے گول تک پچھا رہے ہیں جیسے جیسے بگزرگاہ لوگوں کوئی چیز کا احساس ہوگا کہ ستر سالوں میں ہم نے کیوں نہیں یہ جدوجیت کی جو کہ ہم خود کفیل ہو جاتے ہیں تو ان حالات میں آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے ہونہ کوئی کارٹرنہ ہے نہ کوئی فکٹری ہے نہ کوئی روزگاہ کے موقع ہیں ہمارے بچے اور بچییں جب یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کے گھروں میں جاتے ہیں ان کو دل کو رات نظر آ رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم روشنی دیں اچھا چیز میں بتائیں کہ جب ایک انجیو ڈیسٹر ہو چیز میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی فرد کہ ایک ہی خاندان کے ملے کے لوگ جو آپ کو بتا ہے ڈیسٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نلا باغ میں کام کریں گے ازر صحصہ کی سوچی یہی اٹھی ہے آپ نے کشمیر بر کا بیڑا پہلے دن سے اٹھایا ہے آپ کی انجیو کے ممبر کاؤنٹر لوگ ہیں بورڈ آف ڈریکٹر میں آپ کن کن لگو کو شامل کر رہے ہیں دیکھیں آشمی صاحب میرے لیے بمبر کا آدمی وہ یا بانڈی آباز پور کووٹے کا آدمی ہو یا زفر آباد کا ہو یا سودنوٹی یا ربلہ پورٹ کا میرے لیے تمام کشمیری ایک نظر سے ہم ان کو دیرتے ہیں یہاں پہلی بات یہ ہے کہ ٹبیلہ سسٹم نہیں ہے ہم اس پر کینی رکھتے ہیں کشمیر کے اندر جتنے رہنے والے ہیں ہم ان کو ایک کیبیلہ سمجھتے ہیں سب کی ضروریات ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر کا فرق سامنے آئے اور ہمارا ممبر بینے لوگ دینے والے بینے لینے والے ایسے لوگوں کو آپ شمل کرنا چاہتے ہیں بولڈ آف ڈریکٹر میں جن کو ذاتی لازت کوئی نہیں ہے لیکن وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یا کئی سے ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو شمل کرنے چاہتے ہیں جو یہ نو نظریہ رکھیں یا یہ نو سوچ رکھیں کہ یہ انگیوز بن گئی اس سے ہمیں بہت بڑے بینیفٹ میلیں گے ذاتی بینیفٹ سے مزار رہا ہوگا ہے ذاتی بینیفٹ نہیں بلکہ ہم سب لوگ میند کر کے کمزور لوگوں کو اٹھائیں اور تاکہ جیسے ہماری کشمیر کے اندر جتنے معزور لوگ ہیں ہم نے یہ سٹیپ اٹھائیا ہوا کہ ان کو انشاءاللہ خود کے فیل بنائیں گے سب سے پہلے ہم ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جتنے بیوہ عورتیں ہیں ازاد کشمیر کی نظام نہیں چل رہا ہے ان کے لیے سیکنڈ ہم ان کے اوپر نظر دالیں گے کہ ان کو کیسے ہم خود کے فیل بنائیں کیونکہ ہمارا کشمیر کے اندر کوئی آدمی بیٹھ مانگنے مالا نظر نہ آئے ہماری یہ کوشش ہے باقی معاملات اللہ کے بہت اچھی بات سب بچی جی بتائیں کہ ابھی ریجسٹریشن کا ہم نے ایک پرسس ہے تو کس سر تک پہنچے ہیں دیکھیں ریجسٹریشن کے حوالے سے ہم نے فائل جمع کی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ جاکہ صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹہ پاکستان کی طرف سے ایک تو پیپل پارٹی کے دور میں بے دذیر انکم سپورٹ پرڈام شروع کیا گیا بے وکان یعطین اور یہ ضرورت منطقہ تھا ڈیسٹی چھوٹی سے بڑھتے ہیں گولنے نے منطقہ جو ہوتا ہے ان کے لیے مسلموں نے یہ کیا کہ دو آزار تین آزار یا بڑسو آور ان کو ماننا مزیفہ ملتا ہے چلو ان کو ملگی کے دانے یا چلو واتا ان کو نکل آتا ہے گورنمنٹ کے سطح پر تو یہ اتنے چھوٹے پروڈام نہیں ہونے چلو کچھ کوشش شروع ہے محنت ہے اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے انٹرنیشل لیکن میں اس میں پہلے میں کوئی چیز اور آپ کو بتاؤں ہوں کہ جو ان کی آفیسر ہیں جو بینزری انکم سپورٹ پروڈام کی آفیسر ہیں ان کی ڈیرڈ لگ پر تنہا ہے یہ سکری کے لیول کی تنہا ہے اور جو وہ دیر ہے وہ تین آزار پر دیر ہے دیکھنے اس سے میں اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو مضا ڈیلیور کر رہا ہے جو مضا دیر ہے جو مضا ڈیسٹیبیوٹ کر رہا ہے جو بہت دیر ہے اور تین آزار پر دیر ہے میں تو مضا کہیے دیکھیں آشین صاحب بدکنسلتی ہے ہمارے کون کی کہ ہمارے جو پلینر ہیں وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم ایسی پلیننگ کریں کہ دینے والے لینے والے نہ بلکہ دینے والے پیدا کریں دیکھیں جیس کو آپ نے اقبت دیا اس کے عوالے سے ظاہر ہے کہ ہم جیسے ہمیں پیچھلے دنوں میں ہم نے ایک نبینا فیملی کو ایک بینس دی دیس کلو دو دینے والی ابھی اس سے آکے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مازورہ شخص ہے اس سے ہم نے ایک سٹور چھوٹی سی ڈال کے دینی ہے اور ساتھ اس کو سب یہ لگا کے دے دی کیونکہ محکوم والوں کو کہا زرائط کے محکوم کے انہوں نے یہ قوم کیا جسی طرح آپاشی والوں کو کہا کہ اس کے گرسے کے ساتھ پونی گزورہ ہے آپ ایک مچوں کی کشفار منا کے دیں انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا وہ بھی کر کے لیں گے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پلینر ہیں وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کون کو پون کے اوپر کھڑا کریں بلکہ بھی موندر والا نہ بڑھیں یہ طریقہ ہے اگر یہ پیسہ پراپر طریقے سے کشمیر کے اوپر یا پاکستان کے اندر خرج ہوتا تو یہ ہزاروں آدمی پون کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں دو تینہ آزار روپے سے کبھی کونیں اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں یہ طرح نہیں مثلا یہ طرح مصور کہ کوئی انجیو کونٹر نہیں ہے تو چلو اچھا لگتا ہے چلو آدھے وہ کھا رہے ہیں یا آدھے لگا رہے ہیں چلو آج بھی خرجہ ہو رہے ہیں چلو اور کچھ اچھا جملہ بھی اتمال کرتے ہیں چلو ان کی اخراجات چلو ان کی اپنی بیچن بھی ہوگی لیکن گورنمنٹ جب دیکھیں اس کے پاس عمران خان صاحب آئے ہیں نوازشیر صاحب نے بھی ایک بینلی انکم سکوٹ بروڈروم کو کنٹینیو رکھا سیند وہی تقریب نوازشدیقے سے اس لئے انہوں نے سکل دیویلمنٹ کے جو فنڈ تھا وہ کار دیا دوسری بات یہ ہے کہ بھی خان صاحب نے یہ شروع کیا ہے پہنچ مریاں ایک مرگا ایک گھر کے لیے میں کہتا ہوں یہ بھی مزاد نہیں ہے دیکھیں اس سے کومے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں کہ کسی ایک گھر کو تین یا چار مرگیں دے دو بلکہ اس کو مکمل خود کے فیل پڑھونے کے لیے پلائن ہونی چاہیے اس کے لیے دیکھیں میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں وہ سید سکولوں کاجیوں کے اندر گئے ہم نے وہاں میٹنئے کی وہاں جو ٹیچریں تھی ان کو ہم نے کہا کہ آپ کو ایک ایک لاکھ روپیہ ایک ماہ کا اپنے گھر میں انکوم ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا وہ کیسے ہو سکتی ہے ہم نے کہا کہ دو ٹیچریں جو ہیں تین بیسے شرکت داری میں لے اور اسی جگہ پونچ سو مرگیں انڈے والی لے اور وہ جو اس کے ساتھ جو زمین ہوگی اس کے اندر گوبر جائے گی سبز بھی بکے گی دودھ بھی بکے گا اور انڈے بھی بکے گی ایک ایک لاکھ روپیہ گھر کی انکوم آرام سے ہو سکتی ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ یہ پیسے زائے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑے تھوڑے چیزیں لوگوں کو دے اور ان لوگوں کی جو ہے وہ ساری زندگی دیکھتے رہے ہیں کسی کے آگے کہ یہ کوئی چیز ہمیں دے گا بلکہ مکمل خود کفیل بنانے کے لیے پلیننگ ہونی چاہیے سٹیٹ کی اور جو بھی انجیوز ہیں وہ بھی یہی پلیننگ کریں کہ ہم کسی کو یہ تھوڑی سپورٹوں دیں دس آدمیوں سے تین کو دیں لیکن ان کو مکمل خود کفیل بنائیں سب سے پہلے آپ کی جو زمین ہیں آپ کی جو already available resources ہیں ان کو استعمال کرنا ضروری ہے یا باہر سے resources آئیں گے دیکھیں سب سے پہلے اپنی زمینیں جو ہیں ان کو استعمال کرنا ضروری ہے ہم already یہ سیسا میں ایک پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ وہ جد لانچ کریں گے جو کہ گروپ ہنڈریٹ کے نام سے ہوگا کہ ایک سو آدمی مل کے ایک پروجیکٹ لگائیں گے اور اس کے لئے ہم ابھی زمین رون رہیں اور انشاءاللہ اس سے کشمیر بھر کے اندر لوگوں کو ایک نئی سوچ سامنے ملے گی اس کے بعد ہم ہر تاثیر میں دس دس آدمی کا گروپ بنا کے وہاں ایک چھوڑے پروجیکٹ لگائیں گے انشاءاللہ اور تاکہ لوگ آپ اس میں جڑ کے قوم کریں مل کے قوم کریں بلکہ انڈیویجل جو آدمی قوم کرتے ہیں وہ آگے ٹرکی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ اس میں ملیں گے نہیں اس وقت تک ہم کوئی بڑے پروجیکٹ لانچنے کر سکتے ہیں دوسرا مجھے باتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور انٹرنیشل اداروں میں بھی اٹھکیاب جاتے ہیں آپ کو ریجسٹریشن کے بعد کیا آفرزیں دیکھیں ریجسٹریشن کے بعد ہمیں بہت سی جگہوں سے آفر مل رہی ہے جو ازاد کشمیر کے حکمت ہے جتنے اداریں آج بھی ہمارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں اصل میں ہمارے لوگ اداروں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں جس کے باعث سے لوگوں کو نہیں پتا کہ ادارے کیا کیا چیز دیں گے اور ادارے جو ہیں ہمارے جن جن اداروں میں ہم جاتے ہیں یا ہم ان سے کوئی بھی ڈیمان کرتے ہیں وہ ہماری ڈیمانیں پوری کر رہے ہیں تو یہ طریقہ یہی ہے کہ ہم کشمیر کے سب لوگوں کو یہ کہنے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ محکمت تک ضرور جوئیں آپ کے علاقے کے اندر کیوں محکمت میں وہ آپ کے ٹیکسوں کے پینسوں سے وہ محکمت میں بنی ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ ان سے قوم نہیں لیتے ہیں جس کے باعث سے ہم زیادہ تر لوگوں کو کہتے ہیں حکمت کچھ نہیں کر رہی ہے ہمارے نزدیک حکمت سے قوم نہیں لیے جاتا ہے نہیں تو حکمت بہت کچھ کر رہی ہے سیئی اچھا لیب صاحب کچھ مارکیو فائننس سے دارے ہیں مارکیو فائننس بیپ سے ہیں انہوں نے بھی میں نے سنایا آپ سے رابطہ کیا ہے کہ خود کا فیل انہ کے لیے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کرزے دیے جائیں جیسے وہ چھوٹے چھوٹے موٹے کاروبار کر سکیں اس بارے میں آپ کو کیا پروگرم ہے دیکھیں جیسٹیشن کے بعد یہ جتے بھی جو خاص کر کے میں میک میں ہیں یا ہمارے بڑے بڑے دونر ہیں وہ ہر طرح کی خود کفیل تحریک و سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کچھ چیزیں ابھی ہماری باقی ہیں جیسٹیشن جیسے ہو گئی اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ویسی پلین لے کے سامنے رکھیں گے جس سے انشاءاللہ ہمارا خطہ خود کفیل ہوگا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کا بھی ہر فرد خود کفیل ہوگا کیونکہ ہماری سب سے بڑی پرالوں میں ہم ساری چیزیں حکمت کے اوپر ڈال لیتے ہیں ہم خود کچھ کرتے نہیں ہیں اگر روڈ کے اوپر کوئی پتھر پڑا ہو یا کسی نالی بند ہو جائے روڈ کی تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ کا آدمی آئے آ کے یہ نالی ساپ کر کے دے ہم یہ جو سوشل سیکٹر کے اوپر ہم سب نے فاہم مل کے کرنا ہے اگر یہ ایک ملے کو ہم اچھا کر لیں سو ہم نے پورے پاکستان کو اچھا کر لیا اچھا اچھا چیز آخری آپ سے کرنی ہے کہ جو ہمارے مارگریو فرننس بینک سے ہیں وہ کوئی پتہ ہے اس پیگ اپ بینک بنا ہوا ہے فنگ کا مارگریو فرننس بینک ہے تعمیر مارگریو فرننس بینک ہے ٹرین آر ونگ کا بینک ہے موپیلیگ ونگ کا بینک آگیا ہے یہ لوگ کوئن تو ہو گئے ہیں لیکن ان کا انٹرسٹ ریٹ لیکن صاحب اتنا زیادہ ہے کہ میرے ہم نے عام امی جو ہے وہ شاید اس طریقے سے پیسے نہیں کما سکتا اس ان کے انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے جس طریقے سے اس کے یعنی گورنمنٹ آگرین کی سپورٹ کرے تو کچھ کام دے جائے ایک بات تو یہ سوال ہم اس کا مجھے جواب دیں چلو اس کا مجھے جواب دیں اس کے مجھے نفس اگرہ سوال آپ سے کروں گا ایک آخری بات دیکھیں جی آشوی صاحب ہمارا جو خودکفیر کا سسٹم ہوگا اس میں کسی جگہ سوٹ کی کوئی چیز شامل نہیں کریں گے یہ پہلی بنیاد ہے کیونکہ ہم جو فارم کرنے نکلے ہوئے ہیں کہ اس میں کسی جگہ حلال اور حرام کی ضرور پچھون ہوگی حرام کسی جگہ ہم شامل نہیں کریں گے جس سے کہ اللہ تعالیٰ مانا کرتا ہے جس چیز کو وہ کام شروع کریں وہ چیزیں ہم نے شروع کر گئے انشاءاللہ آخری بات یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کے بعد اطارے جو ہیں وہ بھی خودکفیر بنانا کے لئے کام تو کرتے ہیں شرائط اتنی سہت ہوتی ہے کہ عام آدمی کو ایک بینس لینے کے لئے یا پھر یہ کہ لائف سٹاپ کا ہی قرضہ لینے کے لئے اتنے بڑے لوازمات سے گذرنا پڑتا ہے کہ جو عام آدمی غریب آدمی نہیں کر سکتا جو آدمی پہلے سے لقبتی ہے اس کو وہ قرضہ مل سکتا ہے غریب آدمی کو تو کچھ نہیں ملانا ہے دیکھیں آشویش صاحب ظاہر ہے کہ سٹیٹ کی اپنی ایک کتنی کا کار ہے ہم ظاہر ہے ان کو مشورہ دے سکتے ہیں پچھلے دنوں میں جو لائف سٹاپ کا اس کے پاس بھی گئے تھے چوہیس میں گجر صاحب کے پاس تو ہم جو گراؤنڈ کے اوپر جو مشکلاتیں ہیں لوگوں کو آسانی سے وہ چیزیں نہیں مل سکتی ہیں ہم ان کو تجویز دیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی وہ عمل کرے گے تاکہ ایک غریب آدمی کو وہاں تک پہنچایا جائے بلکہ جو آدمی پہلے ہی امیر ہے وہ ہی دوبارہ امیر ہو تو یہ نہیں مقصد پورا ہی ہوتا ہے تو برحال ہم کوشش کریں گے جو بھی گراؤنڈ کے اوپر مشکلات ہیں وہ اداروں تک ہم ڈسکس کریں اور اداروں کے اندر بہتری لائیں کیونکہ جو بھی ہمارے لوگ پلینر ہیں ان کو چاہیے کہ عوام کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں کہ کیسے ہم لوگوں کے لئے بہتری لا سکتے ہیں بہترین لائکت صاحب ناظرین اکرام سیدار لائکت صاحب کا جلبہ جب بھی میں دیکھتا ہوں بلکہ تازہ ہوتا ہے یہ شکر کے بریض ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جگہ جگہ جا رہے ہیں لوگوں کو جا کر کر رہے ہیں اپنی بہترین لائر گزار رہے ہیں ان کی اپنی الحمدللہ اپنی پراپرٹی ہے ان کو ضرورت نہیں ہے جو کچھ کرنے کی لیکن یہ کین کا جذبہ ہے یہ کہتے ہیں کہ میں ایک میسیج دے جاؤں میں لوگوں کو ایک ٹریک پر آرام سے چڑھا دوں کیونکہ دیکھیں اسی ملک کے اندر جس ٹیمارٹر کی بات ہم نے دو سال پہلے کیسی آج تین سور پیہ کا وہ ٹیمارٹر بکا اگر ہم نے اپنا ٹیمارٹر خود بتا کیا ہوتا تین سور پیہ کے لئے ٹیمارٹر لائکت صاحب امینہ لینا پڑتا اور ہمارے منیسٹروں کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ اگر ٹیمارٹر مہنگا ہے تو دیکھا لو اس سے بڑی پیتی میرے خیل میں اور کوئی نہیں ہوگی کہ منیسٹر کو یہ کہتا ہے کہ ٹیمارٹر نہ لو انڈیا سے آنا بند ہو گیا اس لیے مہنگا ہو گیا پھر ہمیں کون سے مگوانا پڑا ایران سے مگوانا پڑا اسی طریقے سے ہر چیزہ مہام ہمارے دن ملکہ ایٹی پرسنٹ اگرکتر ملکہ ناظرین آزاد کشمیر کے اندرہ دیکھیں آزاد کشمیر کی اسٹری تو ہمارے یہاں دیکھیں کہ ختم تقربل ختم ہو گئی ہے ہمارا سفارتی تعلق نہیں ہے دنیا میں انڈیا کے مقابلے میں جس جب آپ جنہیں اس کی لا بھی اتنی مضبوط ہے کہ کشمیر کشمیر کے ساتھ پاکستان کا نام جو ہے کئی بھی قابل قبول نہیں ہے انڈیا کے ساتھ کشمیر کا نام جو ہے وہ قابل قبول ہے سفارتی لحاظ سے یہ بڑی اماری بندیسی بھی ہے حالانکہ انڈیا ظالم بھی ہے انڈیا جو ہے وہ ایک لحاظ سے کرپ بھی ہے انڈیا غیر مسلم بھی ہے انڈیا ہر جگہ ساشنہ بھی کرتا ہے لیکن وہ اگری کچھل سٹیٹ ہے اور اپنا خرچہ خود بتا کر رہا ہے اس وجہ سے وہ خود کا فیلم ہونے جا رہا ہے اس نے ساٹھ فیصد اپنا پانی تھا وہ پیزر کر لیا ہے اور جو پانی اوپر سے برستا ہے ہم نے ایک ایک بودھ بھی محفوظ کرنے کے لیے اپنا ٹیم نہیں بنایا انڈیا نے ساٹھ فیصد پانی اپنا جو بارش کی طور سے آتا ہے بارش سے باتا ہے اس کو بھی یمع کرنے کے لیے ٹیم بنا دیئے ہیں ناظرین اس سے بڑی اس سے بڑا سبق ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگا کہ انڈیا ایک اسم ملک ہے ہمارے پروس میں ہے ہمارا محلق ملک ہے جو اب ہماری جنگ پانی پر رہنی ہے اور ہم جو سلسل بات کر رہے ہیں خود کا فیل ہونے کی وہ اس کی بیس ہی پانی ہے اور پانی اب آپ کے اس پاس سے ختم ہو گیا تو لازمی طور پر آپ لوگ بکاری بنیں گے اور پانی اس وقت تک رہتا ہے جب تک آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یا پانی آپ کے ویسے ہی بہر رہتا ہے پانی ہی سے روٹ جاتا ہے اور پانی ہی اور چلا جاتا ہے مجھے سمار ملک ہے اسلام علیکم وحمد اللہ وحمد اللہ وبرکاتہ